اسلام علیکم میں ورچول یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر ٹین میں خوش آمدیت کہتا ہوں ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک اور میرے ٹول کے بارے میں ڈسکشن شروع کر دی تھی جس سے ہم اپنی مرضی کا آلموسٹ سکینر یا لیکسکل انیلائزر جنریٹ کر سکتے ہیں اور وہ ٹول تھا فلیکس فلیکس کی انپٹ جو تھی اس کے بارے میں میں نے گفتگو شروع کی تھی اور پھر اس کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کس طرح آپ ایک فائل میں کچھ ڈیٹا ڈال دیتے ہیں اور وہ ڈیٹا آپ اس ٹول فلیکس کو دے دیتے ہیں اور وہ آپ کے لیے ایک سکینر بناتا ہے اب یہ جو سکینر ہے یہ ایسا نہیں کہ وہ اس سے ای ایکسی فائل بن جاتی ہے بلکہ اصل میں جو ڈی ایف اے انٹرنلی وہ فلیکس یا منیمائز ڈی ایف اے جو فلیکس جنریٹ کرتا ہے اور وہ کس پناہ پہ وہ ریگلر ایکسپریشنز جو آپ نے سپیسیفیکیشن فائل جس کو میں نے کہا تھا کہ ایکسٹینشن اس کی جنریٹی ڈاٹ ایل ہوتی ہے ان سپیسیفیکیشنز کے مطابق جو سکینر بنتا ہے وہ یہ فلیکس ایک سی پی پی یا سی فائل سی پلس پلس فائل بھی اگر آپ بنوانا چاہیں تو اس میں یہ ڈال دیتا ہے ایسا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ کمپائلر میں فرنٹ اینڈ میں سکینر ایک مارڈیول ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم یہاں پہ بھی اور بلکہ آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو مختلف حصے ہیں ان کے مارڈیولز ہم بنائیں گے کچھ ہم ہاتھ سے بنائیں گے کچھ یہ آٹومیٹر ٹولز ہمارے لئے بنا دیں گے اور جب یہ مارڈیولز بن جائیں گے سی فی فارم میں یا ڈاٹ سی پی پی کی فارم میں یا ایون کسی اور لینگویج میں جیسے کہ میں نے یہ لیکس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی ایک ورزن جے لیکس ملتی ہے جو کہ یہی سکینر یا یہی ڈی ایف اے آپ کو جاوا میں بنا کے دے دیتا ہے کیونکہ اگر آپ سوچیں تو اس ڈی ایف اے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ صرف سی میں یا سی پلس پلس میں ہی ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے یہ کسی بھی لینگویج میں آپ ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا یہ ٹول کسی بھی لینگویج میں یہ ڈی ایف اے جو ہے منماز ڈی ایف اے جنریٹ کر کے آپ کو دے دیتا ہے اور میں نے انتہائی سرسری طور پہ آپ کو وہ کمنڈز بھی دکھائیں تھیں جن کے ذریعے آپ اس سی یا سی پی پی فائل کو کمپائل کر گئے اس کی ڈاٹ آبجیک فائل بنا لیتے ہیں ایونچلی تو یہ ہوگا اور بلکہ آپ کے پروجیک میں بھی ایسا ہوگا کہ یہ جو سکینر سی یا سی پلس پلس کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا فلیکس کے ذریعے اس کو آپ ایک ڈاٹ آب فائل میں ایک آبجیک فائل میں کنورٹ کر دیں گے بلکہ اگر آپ آئی ڈی ایز استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ کیس ہے ڈیو سی ہے یا مایکروس آف کی ویجول سی پلس پلس یا کوئی اور آئی ڈی تو آپ اس سی پی پی فائل کو ایکشلی اپنے پروجیک کا ایک حصہ بنا لیں گے اور جب آپ اپنے پروجیک کو بلڈ کریں گے تو اس میں یہ ڈاٹ سی پی پی یا ڈاٹ سی فائل کمپائل ہو کے ایونچلی آپ کا جو فائنل ایکسیکیوروبل بنے گا اس میں یہ شامل ہو جائے گی اب وہ فائنل ایکسیکیوروبل کیا ہے ہمارے کیس میں تو چلیں وہ کمپائلر ہے لیکن پچھلی دفعہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یہ جو سکینرنگ والی کاروائی ہے یہ صرف کمپائلرز میں نہیں ہوتی یہ اور بھی کئی ایسی اپلیکیشنز ہیں ان میں سے میں نے اسکیو ایل پروسسنگ کا ذکر کیا تھا جو کہ ڈیٹا بیس فرنٹ اینڈ میں آتی ہے جس کے ذریعے آپ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ایک لحاظ سے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کوئی بھی اپلیکیشن جس نے کچھ کمینڈز کو پروسس کرنا ہے ان کمینڈز کا کوئی سنٹیکس ہے اس کی کوئی خاص کیورڈز ہیں تو وہاں پہ یہ سکینرز کام آتے ہیں خیر یہ تو ذرا پھر وہی ذرا ٹینجن پہ جانے والی بات ہوگی لیکن میں اس چیز کی اہمیت بار بار اجاگر کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سکینرز صرف کمپائلرز میں استعمال ہوتے ہیں بلکہ کئی اور اپلیکیشنز میں اب آپ نے سکینر حاصل کر لیا ذرا اب جائزہ لیجئے کہ ہم نے کتنا سفر طے کیا theoretical اور اس کے بعد ہم نے algorithmically بھی دیکھا لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے پاس ایک automated procedure اب آگیا ہے جس میں ہم کسی بھی language کے اگر tokens regular expressions کے ذریعے specify کر دیں تو ہمارے پاس ایک tool ہے کہ اس میں ہم ان کو وہ tokens دے دیں یا اس tool کو اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ جب dfa کی final states آئیں تو وہاں پہ کیا action لینا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے پاس source code کی form میں mind you source code یعنی کہ c یا c++ کی form میں ایک پورا بنا بنایا scanner مل جاتا ہے یہ scanner اب ہم اپنے کسی بھی application میں compile کر کے dot object بنا کے اور اس کے بعد اس کو exe کا حصہ بنا لیتے ہیں flex سے جو scanner بنتا ہے اس کے استعمال کے سلسلے میں میں نے ایک چھوٹی سی مثال پچھلی دفعہ دکھائی تھی میں چاہتا ہوں کہ اس مثال کو ذرا تفصیلا دیکھ لیں تاکہ اندازہ یہ ہو جائے کہ چلو specification سے scanner تو بن گیا لیکن اس کو استعمال کرنے کا خاص طور پر c++ میں طریقہ کیا ہے تو آئیے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو میں وہی مثال وہ چھوٹا سا پروگرام دوبارہ دکھاؤں گا لیکن اس طفح ہم اس پروگرام کو ذرا line by line دیکھیں گے اور ہے وہ بڑا چھوٹا سا پروگرام تو ایسی کوئی بات نہیں کہ اگلے دو تین lecture ہی ہم اس پروگرام پر گزار دیں گے لیکن زہر نشین یہ رہے کہ ہم نے یہ پروگرام اس scanner کو سمپلی ایک طرح سے test کرنے کے لیے یا ایک demonstration کے طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ جو flex سے generated parser ہے اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہاں میں مثال cpp version جو اس scanner کی بنتی ہے اس کے حوالے سے یہ discussion ہوگی یہ c میں بھی بنتا ہے اور اگر آپ jlex استعمال کرتے تو یہ جاوا میں بن جاتا تو آئیے یہ مثال اب اس پروگرام کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہاں پہ پھر وہ چھوٹا سا main program driver program اس کو کہہ لیں یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ اب کس class کا حصہ ہے سمپلی یہ کہ ایک main method ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی function کو یا object یا جو بھی ہے کاروائی بڑے آرام سے کر سکتے ہیں تو void main کے فوراں بعد یہاں پہ دیکھئے کہ میں نے ایک object بنوایا ہے اب یہاں پہ میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک variable of class flex lexor declare کر رہا ہوں لیکن یاد رہے کہ یہاں پہ کاروائی اصل میں کیا ہو رہی ہے کہ میں اصل میں flex lexor class کا ایک object بنوا رہا ہوں جو کہ local stack میں بنے گا اور اس میں یاد ہے وہی default constructor والی بات خیر اب یہ میرا خیال ہے جانی پہچانی بات ہونی چاہیے جو بات یہاں پہ کہ جو cpp file بنتی ہے flex کے ذریعے اصل میں اس میں چند classes بنائی جاتی ہیں یا flex جو ہے چند classes بناتا ہے ان کی declaration اور ساتھ ہی اس کی implementation ان میں سے ایک class جو کہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہے flex lexor یہ ہم نے نہیں لکھی یہ اصل میں اس .cpp file میں موجود ہوگی تو آپ جو میں نے یہاں پہ چیز شو نہیں کی کہ اس کو include کریں گے اگر وہ اس form میں ہے یا یہ کہ ٹھیک ہے یہ class اب ہمارے پاس available ہے میں ایک object اس کا declare کرتا ہوں اب اس class میں flex lexor میں public methods بھی ہیں اور کچھ public variables بھی ہیں اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو .cpp file نکلتی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے بلکہ جب آپ flex استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک .h file بھی ملے گی جو کہ آپ کو include کرنے پڑے گی اور بلکہ دیکھا جائے تو یہ program جو ہے اس sense میں complete نہیں کیونکہ مجھے اس class کی جو declaration ہے وہ کسی طرح include کرنی پڑے گی جس طرح آپ وہ c in c out کے لیے پھر i o stream یا بقیہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں standard library کی وہ include کرتے ہیں خیر flex lexor class کا میں نے ایک object بنایا اب اس object یا اس class کے objects کا ایک پھر method بنتا ہے جو کہ اب اس اگلی line پہ دیکھئے میں ایک executable statement میں اب چلا گیا ہوں اور ساتھ ہی میں نے یہ tc variable int declare کیا اور اس کو initialize میں کر رہا ہوں یہ lex کے yylex method کو call کر کے اب یہاں پہ میں اس کی پوری تفصیل تو نہیں دوں گا لیکن اتنا سمجھ جائیے کہ یہاں پہ ہم ایک لحاظ سے اس dfa کو start state میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں پہلا token input stream سے نکال کے دو یہاں پہ یہ میں نے show نہیں کیا کہ وہ input stream جو ہے اس lexor کو کیسے ملے گی لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ایک file i o operation ہے اور اس کے لیے بھی methods ہیں کہ اگر آپ نے input stream کسی file سے لینی ہے تو وہ flex lexor object کو کیسے ملے گی فی الحال یہاں پہ یہ کہ وہ standard input سے وہ input stream لے گا اور یہ میں استعمال کے ذریعے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں جہاں پہ وہ i o redirection symbol less than sign آپ استعمال کر کے کسی program کی جو standard input ہے اس کو file کے ذریعے pick کر سکتے ہیں یہاں پہ اب کیا ہوا کہ yylex method کو ہم نے call کیا اب یہ چیز جو ہے یہ دو کام کرتی ہے یا یہ method جو ہے ایک تو یہ ہے کہ جو بھی پہلا token ملے گا اس کا token code اب یہ code جو ہے ایکشلی اس کی classification ہے یا وہ یاد ہے وہ جو return statements ہم نے ڈالی تھی token int, token id, token if, token while وہ ساری define statements ایکشلی وہ جو return statements ہیں وہ execute ہوتی ہیں اور اس کی بنا پہ یا کسی بھی return statement کی بنا پہ جو integer ہمیں واپس ملے گا وہ yylex سے لے کے ہم tc میں ڈال رہے ہیں اور جو اگلی statement ایک while loop ہے اس میں ہم چیک کر رہے ہیں کہ کہیں tc 0 تو نہیں ہے کیونکہ اگر 0 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ end of file پہ پہنچ گئے ہیں تو اب آپ token جو ہے اور تو نہیں ملیں گے تو اس لیے آپ یہ کاروائی ختم کرو anyway یہاں پہ اب یہ کیا میں نے کہ while کے ذریعے میں جو token code آیا اس کو چیک کیا اور اس کے بعد اس کی میں value print کر رہا ہوں کہ actual وہ code کیا ہے یاد ہے وہ numbers میں نے assign کیا تھے eventually defines کے ذریعے اور اس کے بعد پھر میں اس lex کے ایک اور method کو call کر رہا ہوں capital y, capital y, t, e, x, t یعنی کہ y, y, text اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ یاد ہے جب ہم scanner بنا رہے تھے یا tokens کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ tokens جو ہوں گے وہ actually ایک pair ہوں گے یا کسی بھی token کو ہم ایک pair کے ذریعے represent کریں گے جس میں اس token کی actual string value یعنی کہ وہ if ہے یا while ہے اور دوسری اس کی category یہ جو tc ہے اس میں تو ہمیں اس کی category پتا چل گی اس کی classification پتا چل گی البتہ یہ جو y, y, text ہے یہ ایک method ہے جو کہ character string return کرے گا جس میں اس token کی actual value یعنی کہ وہ variable ہے تو وہ پورا variable string یعنی کہ نام وہ اگر وہ while ہے تو w, h, i, l, e اس میں ہوگا خیر اس statement کے ذریعے اس cout کے ذریعے میں token code اور وہ جو actual token value ہے وہ میں print کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے y, y, text کو دوبارہ call کیا اور while loop میں واپس چلا گیا تو حاصل یہ ہوا کہ جو cpp file یا جو c scanner c++ scanner سکینر ہمیں ملتا ہے اس میں اصل میں ایک class مل جاتی ہمیں اس class کا variable اگر ہم declare کریں گے یا اس class کا ایک object ہم بنائیں گے تو وہ object اس scanner کو implement کرتا ہے اور اس کے پھر وہ public methods ہیں جن کے ذریعے آپ وہ token class اور وہ token actual string جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ جہاں تک flex کا معاملہ ہے یا scanning کا معاملہ ہے وہ تو آپ دیکھئے مکمل ہو گیا ہمارے پاس اب پورے کا پورا ایک scanner موجود ہے اور ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس میں کہ ہمیں کوئی limitation نظر آئے کہ بھئی جو normal programming languages ہیں ان میں جو ہمیں scanning کرنی پڑتی ہے اس کے لیے کوئی دکت محسوس ہو یا ایسی کوئی بات ہو ہاں یہ بھی ذرا غور کیجئے کہ اتنی لمبی کاروائی جو ہم نے کی اس کے آخر میں scanner بنانے کے لیے ہمیں کتنی محنت یا کتنی کاروائی کرنے کی ضرورت ہے ایک چھوٹی سی specification fire جس میں ٹھیک ہے ہم ایک formal notation استعمال کرتے ہیں لیکن وہ notation regular expressions کی انتہائی concise ہے اور اس کے ذریعے ہم اکثر جو programming language یا computer applications میں جو ہمیں parsing یا اس طرح کے tokens بنانے پڑتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے input stream سے بڑے آرام سے ہم چند لائنوں میں اس کی specification بنا لیتے ہیں اور پھر اس automatic tool سے ہم scanner بنا لیتے ہیں یہی ایک وجہ تھی یا بلکہ ایک major وجہ تھی کہ ہم کیوں اتنی formal theory develop کر رہے تھے کیونکہ ہم آخر میں ایسا tool بنانا چاہتے تھے جو کہ luckily اب بنا بنا مل جاتا ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کو تمام operating systems جو آپ استعمال کرتے ہیں ان میں یہ tool جو ہے مل جائے گا تو آپ اس کو صرف اس course کے حوالے سے یا compilers کے حوالے سے نہ سوچیں بلکہ اپنے وہ جو ایک قسم کی repository آپ بناتے ہیں جس میں مختلف tools آپ ابھی تک discover کر چکے ہیں جن سے آپ کو اپنی programming میں یا application development میں یا اپنے professional career میں مدد حاصل ہوتی ہے اس میں اس tool کو شامل کر لیجئے انتہائی مفید tool ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کی اگر آپ history پڑھیں تو اس کو بڑی نرالی نرالی انوکھی سی applications میں بھی استعمال کیا گیا ہے اچھا لگے ہاتھوں میں آپ کو اس tool کو جب چلاتے ہیں تو میں اس کی output بھی آپ کو دکھا دوں بلکہ یہاں پہ output اس چھوٹے سی program کی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور میں کروں گا یہ کہ یہ جو exe بنتی ہے اس main program کو اس flex.cpp یا lex.cpp سے link کر کے اس کو اگر میں یہ چھوٹی سی function ہی as input دے دوں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے tokenize کرتا ہے میں نے یہ کیا کہ یاد ہے وہ جو g++ lines یا commands تھی ان کے ذریعے میں نے main.cpp کو اور lex.cpp کو compile کیا تھا پھر .os کو لے کے lex.exe میں نے executable بنائی تھی اور اب میں یہ indicate کر رہا ہوں کہ فرس کریں میں dos level پہ جا کے command level پہ جا کے میں اس program کو چلاتا ہوں وہ notation dot back slash lex جو اس کی exe کو چلائے گی اور یہ less than sign ہے یہ i or redirection ہے meaning کہ تم اپنی standard input جو cn ہے main.cpp سے low یعنی input stream اس file کی طرف point کرے گی اب اگر آپ main.cpp کو خود دیکھیں تو اگر میں آپ سے پوچھ ہوں میں نے آپ کے سامنے دوبارہ یہ پیش کی ہے کہ as a language c code یا c plus code اس کے مجھے tokens بتاؤ تو آپ بھی بالکل شروع سے پڑھیں گے اس کو کہیں گے اس میں سب سے پہلا token جو ہے keyword وائد ہے وی او آئی ڈی اس کے بعد سپیس ہے اس کے بعد ایک اور token ہے m a i n جس کو آپ اس پوئنٹ پہ کہیں گے کہ یہ شاد identifier ہے اس کا function ہونا نہ ہونا اصل میں scanner decide نہیں کر سکتا یہ بعد میں پارسر decide کرے گا اس کے بعد آگے چلے تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک token ہے پھر ایک token ہے اس کے بعد دیکھئے جو curly brace ہے وہ تو اگلی line پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس line کے آخر میں ایک new line character ہے یا end of line ہے اگلی line پہ جائیں تو وہاں پہ یہ curly brace ہے پھر end of line ہے اس کے بعد یہ پورا word آرہا ہے flex lexer اب جہاں تک scanner کا تعلق ہے اب وہ اس کو as a c++ program نہیں سمجھ رہا اس کے نظر تو یہ input stream ہے جس میں tokens ہیں تو اگلا token آپ بھی کہیں گے یہ flex lexer پورا word یہ ہونا چاہیے اس کے بعد space اور lex اور semi colon تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ اگر یہ program جو ہے یہ code جو سامنے نظر آرہا ہے اس کو میں input stream کے طور پر ابھی جو میں lexer بنایا ہے اس کو دوں تو مجھے وہ اس طرح tokens دے یعنی void main open parentheses close parentheses اور ساسا چونکہ میں اس کی classification بھی print کرتا ہوں تو مجھے وہ بھی نظر آنی چاہیے تو آئیے دوبارہ اگر آپ واپس آئیں تو جو output program کی نظر آرہی ہے اس میں یہ lines ہیں جس میں for example 259 void 259 اصل میں اس کا classification ہے اس program کی خاطر میں ایک different token def استعمال کی تھی یہ اصل میں یا generated ہے یہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یا سے آپ یہ چیز بھی بن ما سکتے ہیں خیر یہ ہے کہ نمبر سے ہمیں اس وقت سروکار نہیں یہ ضرور ہے اگر آپ tokens کو دیکھیں نمبروں کو چھوڑیں فیلحال صرف tokens کو دیکھیں دیکھیں وائد جو ہے وہ الیدہ ہے مین پھر اگلا token ہے پھر open parentheses ہے پھر close parentheses پھر open brace flex lexer lex semicolon اور int اور یہ بھی دیکھئے کہ int جو ہے اس کی classification 260 ہے اور اگر اوپر آئیں تو یہ جو main flex lexer اور lex یہ جو تین words ہیں اس کے لیفت پھر دیکھئے جو token code ہے وہ 258 258 258 وہی آرہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تین identifiers ہیں ان کا ایک class name ہونا ایک method name ہونا ایک variable name ہونا یہ classification scanner نہیں کر سکتا یہ parser کرے گا یہ تک یہ scanner ہمیں بتا رہا ہے main اور بعد flex lexer اور lex یہ keyword ہے آگے چلیں تو اب simply یہ اس کی output میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو اور طرح بات کہ کس طرح دیکھئے جو tokens ہیں وہ بالکل separate ہو کے ہمارے سامنے آرہے ہیں اور یہ یقیناً وہ ہی ہیں جو کہ ہم expect کرتے ہیں اور ٹھیک ہے ان کی classification بھی ہمیں ملتی جا رہی پروگرام کے آخر تک پہنچ رہے ہیں دیکھئے اسی طرح less than sign کو بھی میں نے as a token رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ operator ہے c plus پلس میں اس لئے میں نے اس کو as a token رکھا ہے اور دیکھئے جہاں پہ بھی less than sign پہ تین دفعہ ہو رہا ہے پہلا اور تیسری لائن پہ اور پھر آخر میں اور اس کا جو token code ہے وہ 279 ہے تینوں دفعہ اور یوں ہم screen پہ آخر تک پہنچ کے یہاں سے اب چیز ثابت ہوئی کہ یہ tool جو ہے یہ واقعی کام کرتا ہے اور یہ تجربہ آپ خود بھی کریں گے بلکہ پروجیک میں آپ اس کو استعمال کریں گے یہ آپ کے کمپائلر کا حصہ بنے گا as an example میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بڑی فائل بھی دکھاؤ اور وہ فائل جو input specification فائل ہے وہ پوری c++ کی ہے یعنی کہ وہ c++ جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں یا یہ کہ جو g++ یا dev c آپ استعمال کرتے ہیں اس میں جو c++ compiler ہے gnu compiler وہ استعمال کرتا ہے یہاں اس مثال کو آپ دیکھ سمجھ جائیے کہ اس tool کی اور specification انداز کی کتنی power ہے کہ کتنے چھوٹے c specification کے ذریعے ہم ایک کافی complex language مطلب آپ programs لکھتے ہیں c++ میں اور وہ اچھے خاصے complex ہوتے ہیں لیکن جہاں تک scanning کا تعلق ہے اب اس کی complexity کوئی ایسی بات نہیں لگتی کہ میں اس کو handle نہیں کر سکتا مجھے بھی c++ program دو تو میں اس کو token ائز کر لوں گا اور وہ کیسے میں اس طرح کا tool استعمال کر پارسر بنا لوں گا تو آئیے یہ مثال کے طور پر میں اس کو تفصیلا تو اتنا discuss نہیں کروں گا یہ آپ کو موقع مل ہے تو آپ ضرور دیکھئے لیکن یہ specification جو میں آپ دکھانے لگا ہوں یہ میری language یا آپ کی یا ہم نے جو toy language بنائی ہے اس کی نہیں the actual c plus language ہے اس کی specification ہے اور اس کی comments میں شروع میں ہی ہے یہ اب actually وہ dot l file ہے جو c plus scanner بنانے کے لیے آپ کو flex کو دینی پڑے گی تو اس کے پہلے section میں میں کچھ c اور c plus plus کی چیزیں ڈال رہا ہوں جس میں ISO comment ہے simply یہ جو specification ہے اس میں یہ c plus پلس کے draft standard of December 96 پہ مبنی ہے اس کے بعد کچھ changes آئے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ changes کی بنا پہ مجھے اس file میں کیا کرنا پڑے گا خیر یہاں پہ کچھ includes ہیں کچھ variables ہیں کچھ static functions functions میں declare کی ہیں اس کے بعد یہاں پہ functions کے جو signatures ہیں وہ میں نے دی ہیں جو کہ میں بعد میں استعمال کروں گا خیر آگے چلیے ہمیں جو interest ہے وہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہاں پہ c plus پلس کے جو tokens ہیں ان میں جو regular expressions میں نے استعمال کرنے ہیں ان کی میں نے ایک قسم کی abbreviated forms یہاں پہ بنائی ہیں تو اگر آپ یہ پہلے کو دیکھیں کہ int suffix یہ اب ایک abbreviation ہے جو کہ جو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ لمبا سا regular expression آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے لئے ہے اور وہ کیا ہے اب آپ اس کو حصوں میں اگر پڑھیں تو وہ یوں کہ open parenthesis یعنی کہ اکٹھا اس کے بعد lowercase u یا capital u اس کے بعد lowercase l یا capital l اور question mark اس کا مطلب ہے 0 اور 1 یاد ہے یہ regular expression میں یہ ایک short hand تھا اور l اور uppercase l followed by u or uppercase u 0 or 1 question mark کا مطلب ہے 0 or 1 star کا مطلب clean closure یعنی کہ 0 or more plus کا مطلب one or more but anyways میں نے یہ int suffix اس لمبے سے regular expression کے لئے بنا لیا کیونکہ اس کو میں بعد میں استعمال کرنا ہے integers declare کرنے کے لئے کہ integer tokens وہ کیسے ہوں گے اور یہاں پہ اصل 32 bit integers normal ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ 64 bit یا may be more than 32 bit ہونے چاہیئے اسی طرح ایک اور میں abbreviation استعمال کروں گا بعد میں frack const یہاں پہ بھی regular expressions کو دیکھ لیجئے کئی regular expressions کٹھے ہو کے مجھے total classification دیں گے جس میں پہلا ہے clean closure 0 dash یہ جو dot ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے any character لیکن یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ actual dot یہ جو keyboard کے اوپر full stop ہے وہ چیز اس کے بعد 0 through 9 one or more recurrence اور اور کے ساتھ 0 through 9 plus اور پھر dot یہ actually وہ fraction جو ہے یہ جو numbers ہوں ان کے بارے میں میں یہ لکھ رہا ہوں کہ اس کا جو decimal ہے اس کے بعد اگر کوئی حصہ ہے تو وہ کیا ہوگا یہ اگر number کے بعد simply decimal ہے یہ floating point numbers pick کرنے کے لیے اب یہاں پہ وہی بات آرہی ہے کہ یہ regular expressions پر سوچتا کون ہے یہ eventually پھر وہ language designers ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں اور اگر آپ لینگویج ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کاروائی کرنی پڑے گی جو tokens آپ کی لینگویج کے ہوں گے وہ regular expressions کی sense میں کیسے represent ہوں گے تو یہ skill ہے جو کہ develop کرنی پڑے گی اس کیلئے میں آپ کو کوئی پارٹ جو ہے ای فالوڈ بائی سائن فالوڈ بائی نمبر یہ اگر آپ سائنٹیفک نوٹیشن استعمال کریں فلوٹن پوائنٹ سفرکس اب یاد رہے یہ ابریویییشن ہے ان کا کوئی فلیکس سے تعلق نہیں ہے یہ سمپلی شورٹ ہینڈل جو کہ مجھے بعد میں بجائے یہ ریگلر اپنی ٹائپنگ کم کر سکتا ہوں کیونکہ یاد رہے یہ سویسفکیشن فائل ہے اس کو آٹومیٹک بنانے کا فلحال کوئی طریقہ نہیں یہ آپ کو بنانی پڑے گی کرکٹر ٹیکس جو ہے ورس سٹرنگ ٹیکس کرکٹر جو ہوتا سنگل کوٹ میں ہے اور سٹرنگ جو ہے وہ ریگلر ایسپریشن ہے وہ نیو لائن یعنی کہ سنگل نیو لائن کرکٹر ملے تو ایک 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 ویریول ہوگا لائن نمبر اس کو میں انکرمنٹ کروں گا آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایرر رپورٹنگ ہوتی ہے تو یہ چیز میں آپ کو بڑی مدد اس میں یہ ability ڈالنا کہ اگر یہ characters ایک سے زیادہ آئیں تو ان سار کو ignore کر دو آگے چلے تو start comment آئی forward slash star یہ start of a comment ہے اور دیکھیں یہاں پہ میں ایک روٹین کو کال کر رہا ہوں یہ میں لکھوں گا بھی تھوڑی دیر میں کہ اگر یہ ملے اس کے front end میں scanner میں ہی جا کے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ comment یا human consumption کے لیے ہیں وہ programmer یا compiler کو اس کی کوئی ضرورت نہیں اسی طرح slash slash اس پہ بھی دیکھئیے skip until end of line کیونکہ اس طرح comment کرنے کا یہ ہی ہے کہ آپ دو slashes کے بعد جو لکھیں گے till the end of line وہ ساری comment consider کی جائے گی پھر یہ special characters آئے curly brace open جس پہ میں یہ syntax return single quote open curly brace یہاں پہ اصل میں c کا ایک طریقہ استعمال کر رہا ہوں کہ اس کی character ہے اس کا integer code ہوتا ہے اس کی character code ہوتا ہے وہ integer value یہاں جو کہ ہمیں c plus c میں ملتے ہیں وہ return action کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کون سا token ملا اور وہ y text والی بات تھی اس کے ذریعے ہم اس کا actual text string ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اب جلدی سے بقیہ دیکھ لیجئے یہاں پہ پھر وہ تو یہ exclusive وار کے لیے operator ہے اور اس میں دیکھئے کہ میں up arrow کی value return کر رہا ہوں اگر میں keyword پہ یا میرے keyword پہ یہ up arrow character نہیں اور میں اپنے c program میں کہنا چاہتا ہوں exclusive وار تو یہاں پہ میں xor استعمال کر سکتا ہوں bit end بھی اسی طرح ورڈ ہے جو bit wise end کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں in a sense یہ keywords ہوئے اور کچھ keywords کچھ اور operators یہ بھی جلدی سے ایک نظر دیکھ لیجئے یہ file generally net پہ مل جاتی ہے تو ایسی چیز نہیں کہ اس نظر پہ دیکھ کے اب آپ خود ذہن سے لکھنی پڑے گی یہ آپ نیٹ پہ بڑے آرام سے مل جائے گی یہ کچھ اور operators اب ہم چلتے جارے ہیں لیکن یہاں پہ اس چیز کا لحاظ رہے کہ اب چونکہ اگر آپ سمجھ پائے ہیں اور اس چیز کو پڑھنا اور دوسری سب سے بڑی بات یہ چیز لکھنا type کرنا کیس کیچ یہ سارے کیورڈ ہیں اور دیکھئے ریٹرن سٹیٹمنٹ میں میں اب کچھ انٹیجر ریٹرن کر رہا ہوں یہ میں نے تفصیل نہیں بتائی آگے چلے تو اور کچھ کیورڈ آئے یہ کچھ اور بکیا کیورڈ ہیں وہ سارے کیورڈ جو اس لینگویج کے ہیں سی پلس پلس اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اب وہ کچھ ریگلر ایکسپریشن آپ کو نظر آ رہے ہیں فلوٹن پوائنٹ کے لیے کیریکٹر سٹرنگ کے لیے یہاں پہ کیریکٹر بھی ہے کیریکٹر سٹرنگ بھی ہے اور اگر میں آپ کو واپس سکرین پہ لیے چلوں تو یہاں پہ یہ چیک یوں یہ میڈل سیکشن ختم ہو گیا سپیسیفیکیشن کا جو تیسرا حصہ تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کوئی بھی سی یا سی پلس پلس کا کوڈ آپ لکھ سکینر کی جو فائل بنتی ہے اس میں وہ اپیر ہو جاتا ہے اب جہاں تک لیکس کا تعلق ہے اس کو اس سے مطلب نہیں کہ آپ ان فنکشن کو کرتے کیا ہیں آپ کا مقصد اس میں ہے کہ آپ کا جو سکینر بن رہا ہے اس میں یہ جو ایکشن پارٹ ہے وہاں پہ آپ شاید ان فنکشن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ فنکشن سپیسیفائی کرنے کے لیے دو طریقے ہیں یا تو آپ اس کردیں یہاں پہ ان کی امپلیمنٹیشن بھی یہاں پہ ڈال دیں یہاں یہاں پہ ڈیکلیر کردیں کسی سپیر ڈاٹ سی پی 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 فائل میں ڈال دیں یہ اب وہ پروگرامنگ ڈیٹیلز ہیں تو جیسے کہ میں نے اس مثال میں دکھایا تھا وہ سکپ کومنٹ یا سکپ چلیے ہم یہ فنکشن بھی دیکھ لیتے ہیں وہ ایکچول کاروائی کیا کرتے ہیں فیلحال ہمیں تفصیل ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس تیسرے سیکشن میں یہ سب سے پہلے ایک فنکشن وائی وائی ریپ ہے جو کہ فلیکس کو چاہیے ہوتی ہے اس کی تفصیل میں فیلحال چھوڑ دیتا ہوں اس کی جو بقیہ فنکشن ہم نے جو لکھی ہیں وہ دیکھ لیجئے اس میں سب سے پہلے وہ سکپ کامنٹ جو یاد ہے میں نے ایکشن میں استعمال کی تھی کہ اگر سلیش اور سٹار ملے تو اس کے بعد جو کچھ آئے تب تک جب تک ایک سٹار سلیش نہیں ملتا سب کچھ جو ہے اس کو کنسیوم کرو اور وہ کوڈ اب آپ کو اس فنکشن میں نظر آرہا ہے کہ میں انپوٹ جو کے فلیکس کی ہی ایک روٹین یا فلیکس جنرائیٹڈ جو سکینر ہے اس کی ایک روٹین ہوتی ہے انپوٹ وہ آپ کو انپوٹ کرنٹ انپوٹ کرکٹر دیتی ہے اس سے میں انپوٹ کرکٹر سی وان اور سی ٹو دو لے کے ان کو چیک کرتا ہوں کہ سی ٹو اگر اینڈ فائل نہیں اور سی وان سٹار اور سی ٹو سلیش نہیں یعنی کہ انڈ آف کومنٹ نہیں تو پھر میں انپوٹ کو پھر کنسیوم کرتا ہوں دیکھ یہ انپوٹ کو بار بار کال کر رہا ہے اور لگے ہاتھ ہوں یہ کہ اگر جو انپوٹ کرکٹر ہے وہ نیو لائن ہے تو یہ میرا جو ویریول لائن نمبر ہے اس کو بھی میں انکرمنٹ کر رہا ہوں یہ اسی وجہ سے اگر مجھے ایرر ریپورٹ کرنا ہے تو میں اپنا لائن نمبر بھی پرنٹ کر دوں یعنی کہ میں از کمپائلر تو جو یوزر ہے جس نے مجھے فائل کامپلیشن کی دی تھی اس کو اس سے کافی مدد ملے گی کہ ایرر جو ہے وہ کہاں پہ ہوا تھا خیر یہ وہ روٹین ہے یہ کیسے کام کر رہی ہے اس سے ہمیں کوئی مقصد نہیں اس کی پوزیشن دیکھ لی جی کہ یہ فلیکس میں جو سپیسفیکیشن فائل ہے اس کے تیسرے سیکشن میں ہے اسی طرح یہ جو دوسری تھی سکپ انٹل انڈ اف لائن یہ بھی سمپلی وہ ہی ہے کہ انپوٹ لیتے جاؤ انٹل نوٹ انڈ فائل اور انٹل نوٹ ان لائن تو وائل جو ہے یہ انپوٹ کو دوبارہ کال کرے گا انٹل انڈ فائل ملتی ہے یا انڈ آف لائن جنرل انڈ آف لائن ہی ہوگی اور جب وہ ملتی ہے تو میں وائل سے بار آکے یہ جو لائن نمبر میرا اس کو میں انکرمنٹ کرتا ہوں وہی ایرر رپورٹن کے حوالے سے آگے چلے تو یہ چیک آئیڈنٹی فائر جو ہے یہ کچھ چیزیں چیک کر رہا ہے کہ یہ جیسے کہ یہاں پہ کومنٹ ہے کہ this function should check if s is a type def name or class name or an e name etc or is an identifier فائل بنتی ہے اس میں وہ اس چیز کو شامل کر لیتا ہے یہ ہے وہ مثال اور اس مثال کے بارے میں ذرا سوچ یہ ایک چھوٹی سی مثال نہیں بلکہ یہ اگر میں flex کو دوں تو جو .cpp فائل بنے گی یا اگر میں c میں scanner بنوا رہا ہوں تو .c فائل بنے گی وہ c یا c plus language کے programs کو tokenize کر سکتی ہے اور یہی وہ input ہے جو کہ اس scanner میں استعمال ہوتی ہے جو کہ جو GNU compiler ہے وہ استعمال کرتا ہے یعنی کہ اس کا scanner تو یہاں سے آپ کو اس tool کی power کا بھی اندازہ ہو گیا دوسرا اس کی ease کا بھی اندازہ ہو گیا ease کے حوالے سے ایک اور چیز پہ ذرا گوھر کیجئے فرض کریں میں ایک نیا key word introduce کرنا چاہتا ہوں اگر ایسا ہے تو مجھے scanner کے حوالے سے کیا کرنا پڑے گا ایک نیا یا modified scanner بنانے کے لیے اب اگر یہ سوال میں اس طرح پوچھوں کہ فرض کریں آپ نے ad hoc scanner بنایا تھا یاد ہے وہ جو شروع میں ہم نے سارا کچھ ہاتھ سے لکھا تھا وہ function ساری ہم نے in a way ہم دی ایف اے جو تھا ذہن میں بنا کے یا میوی کاغذ پر بنا کے اس کو سی پلس 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 یا سی میں لکھ تھا اور اس کو ہم نے خود سارا سی پلس پلس میں یا سی میں لکھا تھا یہاں پہ ہم نے ایسی کاروائی نہیں کی یہاں پہ ہم نے specification دی اسے ہمیں automatically scanner مل گیا اب وہ سوال دوبارہ میں ایک نیا keyword introduce کرنا چاہتا ہوں میں کچھ keywords ختم کرنا چاہتا ہوں میں کچھ نئے operators بیچ میں ڈالنا چاہتا ہوں اپنی language کے حساب سے کیونکہ میری language ابھی evolve ہو رہی ہے اور میں یہ changes کر رہا ہوں اگر ایسا change ہوتا ہے تو جہاں تک scanner کا تعلق ہے جو کہ flex بناتا ہے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے simply specification فائل میں آکے ایک لائن ڈالی چند لائن یں نکال نہیں اور اس کو flex میں سے گزار اور میرے پاس آگیا ایک نیا scanner simple as that کوئی مجھے لمبا چڑھا code جو ہے اس کو change کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ اب وہ automated tools ہیں in general نہ صرف بلکہ بعد میں بھی ان کی اہمیت کا آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح ان automated tools کی وجہ سے آپ جو اپنے design میں changes کرتے ہیں یا اس طرح کے changes جو کرتے ہیں ان کو implement کرنے میں کتنی آسانی ہوتی ہے اور typically یہی ہوگا بعد میں ہم yak میں بھی یہی دیکھیں ہم yak آپ کے case میں تو چونکہ آپ نے project کرنا ہے آپ تو یہ changes خوب کریں گے کیونکہ آپ سے کئی غلطیاں ہوں گی initially اور ان غلطیوں کے بنا پر آپ بار بار یہ ایک iterative process جو ہے اس میں آپ چلے جائیں گے flex سے اب یہ مرحلہ ہمارا تیہ ہو گیا کہ ہمارے پاس اب اگر ہم c plus جیسی language بھی بنانا چاہیں تو اس کا scanner اب ہم بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں ایک automated tool سے یہ تھا front end کا پہلا مرحلہ لیکن یہ تو ابھی کہانی یہاں سے شروع ہوئی آگے جو معاملہ اب آرہا ہے وہ ہے parser کا اور وہاں جو کہانی ہے وہ بھی خاصی لمبی ہے بلکہ اب آئندہ کافی lectures جو ہیں ہم parsing پہ ہی رہیں گے کیونکہ یہاں پہ complexity بھی ہے اور اس کا role ہے وہ بھی زیادہ massive تو نہیں میں اس کو کہوں گا لیکن یہ کہ scale کے حساب سے scanning کو ساتھ اگر compare کریں تو parser جو ہے اس نے ابھی کافی کام کرنا ہوتا ہے ہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ parser تو ایک حصہ ہے اس کے بعد بیک end اور optimizer کی بھی کہانیاں بیچ میں آئیں گی لیکن جو کاروائی ہم اس course میں کر رہے ہیں کہ ہم compiler کے جو important حصے ہیں ان کو ہم لیتے ہیں ان کو individually discuss ہے کہ ہم کوئی formal theoretical foundation بنا لیتے ہیں algorithmic foundation بھی بنا لیتے ہیں اور اگر ممکن ہو تو کوئی automatic tool بھی بنا لیتے ہیں تو آئیے اب ہم parsing کے حوالے سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں اور جیسے کہ میں نے ارز کیا یہاں پہ ہمیں پہلے theoretical foundation ہی بنانی پڑے گی اور اس کے بعد ہم tools کی طرف جائیں گے ہم اپنا parser بھی بنائیں گے لیکن parsing کے حوالے سے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس course میں تو نہیں لیکن real compilers میں parser جو ہے اس کا role صرف front end پہ feel ہوتا ہے parser جو ہے اس کا role ایک لحاظ سے parsing تو ہے لیکن اس parsing کے دوران اصل میں ہم کئی اور کاروائیاں بھی کریں گے جن کا اصل میں ہمیں بان میں بھی فائدہ ہوگا اور یہ فائدے جو ہیں یہ ہمیں code generation اور اس کے بعد جو اگلی stages آتی ہیں وہاں پہ ان کو ہمیں استعمال بھی کرنا ہوگا تو ایسا آپ کو لگے گا کہ جیسے parsing جو stage ہے اس میں parsing تو ہو گئی لیکن اگلی stages کا بھی جو کام ہے وہ بھی ہم ادھر کر رہے ہیں خیر یہ بات کی تفصیل ہے تفصیل والی بات ہے جو کہ ہم بات میں cover کریں گے میں اصل میں کوشش کر رہا ہوں کہ parser جو ہے اس کا role اس کی اہمیت compiler کے حوالے سے کافی زیادہ ہے اور اس بنا پہ ہم parsing کے اوپر اس course میں کافی significant content ہے اس کو cover کریں گے اور lectures کے حساب سے بھی ہم اس کو کافی coverage دیں گے تو آئیے اب parser جو ہے اس کا role دوبارہ ایک دفعہ ہم اس کا جائزہ لے لیں جو ہم نے شروع میں discussion کی تھی لیکن اس وقت جو تھا معاملہ سرسری طور پہ ہم کر رہے تھے اب یہاں سے تفصیل شروع ہوتی ہے front end میں parser جو تھا اس کا اگر آپ role یاد کریں یا جو میں نے diagram آپ کو دکھایا تھا کہ front end کے دو حصے scanner اور parser scanner اب ہم نے مکمل طور پر کور کر لیا اس نے اپنا role ادا کیا تو اس نے پارسر کر رہا ہوتا ہے parser کی جو main routine ہے وہ یہ کرے گی اور اس کو یہ token stream جو ہے ہر call میں ایک نیا token ملے گا اور جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ it checks the stream of words یہاں اب یہاں پر tokens بھی لگا دیں تو بات مکمل بھی ہو جاتی ہے لیکن چلیں اس طرح صحیح کہ checks the stream of words and their parts of speech for grammatical correctness اصل میں اس طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ parsing theory ہے یا parsing strategies ہیں اس میں لینگویج theory اور ایک لحاظ لینگویس ٹکس کا بھی کافی رول ہے کافی theory کافی algorithms جو جو اسطلاح جو میں استعمال کر رہا ہوں یا جو اسطلاح استعمال ہوتی ہے things like grammatical correctness parts of speech words یہ جنرلی آپ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو computer programming languages میں تو نہیں لیکن عام روزمرہ کی جو languages ہیں for example english اس میں آپ یہ فکر استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ کسی نے سوچا کہ یہاں پہ انگریزی لگاؤ اس میں وجہ یہ ہے کہ parsing اور parsing theory ہے اس میں واقع linguistics کا کافی role ہے بلکہ آپ نے norm chomsky صاحب کا نام سنا ہوگا chomsky higher ki chomsky وہ کوئی computer scientist نہیں وہ فصل میں linguistic scientist ہیں اور انہوں نے یہ higher ki بنائی ہیں وہ human languages کے حوالے سے لیکن وہ theory یہاں پہ بھی کافی کارامت ثابت ہوئی ہے اس لیے جو مثالیں ابھی میں آپ کو چند ایک دکھاؤں گا وہ تو لگے گا کہ جیسے ہم all of a sudden English جو ہے اس اس the input is syntactically well formed آپ نے جب پروگرامنگ کی تو آپ یہ اسطلاع ضرور استعمال کرتے ہوں گے کہ میرے پروگرام میں syntax errors ہیں یہ syntax کیا ہے آپ نے اس کو کیا سمجھا ہے یا کوئی آپ کو جب کہتا ہے کہ میرا پروگرام ہے اس میں compiler کہہ رہا ہے کہ syntax errors ہیں کیا آپ syntax errors ڈھونڈ میں میری مدد کر سکتے ہیں یہ syntax errors کیا ہوتے ہیں اب جہاں تک programming کا تعلق ہے وہاں پہ جب syntax errors ڈھونڈتے ہیں تو کچھ ایسے ہیں یا operators جو آپ نے استعمال کی ہیں وہ غلط ہیں یا سمائی کولن آپ کہیں بھول گئے ہیں اس طرح سکینر پکڑ لے گا تو یہاں پہ syntax جو ہے وہ صرف token والی بات نہیں ہے وہ اب اس سے آگے چلے گئے ہیں اور یہاں پہ syntax error کچھ اس قسم کا ہوگا کہ extra parentheses ہیں یا braces جو ہیں وہ match نہیں کرتی and so on یا آپ نے ایک string کا double quote ڈالا اس کے strings کے character ڈالے اور double quote ending جو تھا وہ ڈالنا بھول گئے تو آپ کا compiler جو ہے آپ کو کہے گا کہ آپ کے program میں syntax error ہے یہ syntax error کو پکڑنا اس کو ڈھوننا جو ہے وہ یہ parser کا کام ہے اب وہ یہ کیسے کرتا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن یہاں پہ اس role کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے تو آئیے کچھ اور باتیں parser کے بارے میں جہاں تک اس کے role کا تعلق ہے syntactically well formed programs جو ہیں وہ تو چلیں اس نے determine کیا اور جیسے کہ میں نے یہاں دکھایا ہے کہ اگر syntax errors ہوں یا c++ کے جو alphabet جو بنتا ہے جو characters اس کے alphabet میں آتے ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہے اب یہ اور بات guides context sensitive یا parentheses میں جو میں لکھا ہے semantic analysis یا آگے پھر میں نے parentheses میں کہا ہے type checking لیکن یہاں پہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ syntax analysis کے علاوہ parser جو ہے وہ semantic analysis بھی کرتا ہے اب یہاں پہ پھر وہ ہی اسطلاح والی بات کہ ہم یہ اسطلاح جو ہے normal programming میں تو شاید استعمال نہیں کرتے ہاں یہ ضرور آپ نے سنا ہوگا کہ میرے program اس کے اندر کچھ types variables کی وہ ٹھیک نہیں تھی میں نے ایک variable جو تھا ایک type کا declare کیا تھا لیکن بعد میں اس کو میں نے غلط طریقے سے استعمال کیا یا یہ کہ میں نے ایک variable استعمال تو کیا اس کی میں نے type declare نہیں کی یہاں تک تو ہم روز مرہ programming میں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جو semanticism والی بات ہے semantic checking جو ہے یہ اصل میں زیادہ وسیع ہے اور جیسے کہ میں نے ارس کیا parsing میں linguistics سے language theory human language theory سے کافی جو results ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے computer language بھی ایک language ہے اس سے ہم ایک machine سے لیکن اس کا مطلب آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ جائے گا کہ میں کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہوں ایک لحاظ سے یہ جو semantic والی بات ہے یہ ہے کہ ایک sentence کا مطلب کیا ہے syntactically تو وہ correct ہے لیکن مطلب اس کا غلط ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو مثال دکھاؤں گا لیکن دو باتیں آپ سامنے آگئی کہ parser جو ہے اس نے syntax errors بھی ڈھوڑنے ہیں یا syntactically well formed programs کو اس دوسرا یہ کہ اس نے کچھ یہ semantic checking بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ یہ اب ایک اور اسطلاع بھی ہے جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں context sensitive یاد ہے آپ نے context free اور context sensitive والی بات کی تھی grammars کے حوالے سے یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے اس کی مثال اب ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن فوری طور پہ بکیا رولز جو parser کے ہیں ان کو دیکھ لیجئے bills intermediate representation for the source program یہ اب اگر تصویری خاکے میں اوپر دیکھیں تو parser کی جو good output ہے errors تو نیچے چلے گے لیکن جو good output ہے وہ اصل میں intermediate representation ہوتی ہے جو optimizer میں یا backend میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس پہ بکیا کاروائی ہوتی ہے تو یہ جو IR کو بنانا ہے یہ parser کا کام ہے یہ اس کا role ہے اور یہ وہ بناتا ہے by taking the input stream جو tokens کی اس کو scanner سے ملتی ہے اب یہ syntax analysis ہیں جیسے میں شروع میں کہا تھا کہ human languages کے حوالے سے اسطلاح ہے اس کو ہم دیکھیں تو بات ظاہر ہو جاتی ہے فرس کریں میں آپ کو یہ ایک natural language یا english language کا ایک sentence دیتا ہوں یہ ایک مکمل فکرہ ہے آپ اس کو دیکھ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ گئے کہ یہ english language کا ہے البتہ analogy کے point view سے دیکھیں کیا ہو رہا ہے میں نے یہ sentence لیا اس میں جو analysis کا part ہے اب وہ کئی ہو سکتے ہیں لیکن پہلے اس دورہ analysis کو دیکھئے اس میں ہی جو ہے وہ noun ہے اس کے بعد wrote جو ہے وہ verb ہے the جو ہے وہ ایک article ہے اور program جو ہے وہ پھر noun ہے اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ analysis میں کیا کر رہا ہوں یہ actually اس کا syntax ہوتا ہے grammatically sentence کیا ہوتا ہے اس کے حصے ہوتے ہیں noun verb article adjectives pronouns اس طرح کی چیز تو یہ جو چار words ہیں اس sentence کے ان کا جو structure ہے tokenize اگر آپ کریں تو اس کے چار tokens ہیں جس میں پہلا token he جو کہ noun ہے wrote جو کہ verb ہے the جو کہ article ہے اور program جو کہ noun ہے اور by the way یہاں پہ اگر میں کہوں کہ scanner یہ چیز infer کر سکتا ہے کہ he جو ہے وہ noun ہے اور wrote وہ verb ہے وہ اتنی آسانی سے تو نہیں یہ جو ہم نے regular expression والا معاملہ کیا تھا اس سے تو یہ نہیں پتا چلے گا unless کہ کہ he جو ہے وہ keyword ہے یا wrote جو ہے ورنہ scanner یہ چیز نہیں پتا چلا سکتا کہ یہ syntax categories ہیں یہ کیا ہیں خیر اس grammatical جو subdivision ہے اس کو لے کے جب آگے چلے تو یہاں پہ noun جو ہے وہ اس فکرے میں subject ہے جو wrote ہے وہ predicate ہے اور the program یا article noun combine کر کے ہمیں ملا ایک object تو آپ کو یاد ہوگا کہ انگلیش میں یا دوسری زبانوں میں بھی generally یہ ہوتا ہے کہ ایک فکرے میں آپ کے پاس subject ہوتا ہے اور ایک predicate جو کہ verb یا action denote کرتا ہے جو کہ subject اس object کے ساتھ کر رہا ہے اور یہاں پہ کیا کہ subject ہی جو ہے وہ object یعنی کہ program پہ action لے رہا ہے وہ ہے wrote یعنی کہ لکھ رہا ہے اب یہ جو مکمل چیز جب میں اس کو کٹھا کرتا ہوں natural language کے حوالے سے یہ ایک مکمل sentence ہے اب چونکہ analogy ہم natural language سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں programming language میں بھی کچھ ایسی ہی کاروائی کرنی پڑے گی اور جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ parsing میں linguistics کا اور grammar اور اس طرح کی جو natural language processing میں issues ہوتے ہیں اس کا بہت influence ہے بلکہ ایک لحاظ سے parsing جو اب ہے اس کے ایسے ہونے میں اس کی اتنی جو capability اتنی develop ہو گئی ہے اور compiler جو ہیں اتنے مشکل syntax کو بڑے آرام سے سمجھ جاتے ہیں اصل میں اس میں جس چیز کی ایک major contribution ہے وہ یہ language کے جو scientists ہیں linguistics ہیں وہ لوگ جو ہیں linguists انہوں نے جو contribution کی ہے وہ خاصی اہمیت رکھتی ہے اور یہ کافی اسطلاحات جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ وہاں سے آئی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ computer scientists نے بیٹھ کی یہ کی تھی یہ نیچرل language processing سے آئی ہے تو میں یہاں پہ اصل میں ان لوگوں کی contribution کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جس کی بناہ پہ ہمارے لئے ممکن ہے اس حد تک کہ ہم ایک undergraduate course میں ایک analogy جو ہے programming language کے sentence پہ apply کرتا ہوں یہاں پہ آپ یہ programming language کا ایک sentence لیں یہاں پہ یہ نہیں کھا کہ statement ہے ایک sentence لیں یہ sentence جو ہے اس کے حصے دیکھ آپ سمجھ گئے ہوں گے کی وہ کیا ہے تو اگر میں ان کے حصوں کو اس طرح combine کروں تو یہ جو تین items ہیں جس میں b less than equal اور zero جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ boolean expression ہے اسی طرح a equal b ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ assignment ہے assignment کا itself structure ہے لیکن وہ خیر بعد میں اور eventually یہ ساری چیزیں مل کے یہ سارے جو components ہیں ایک sentence کے وہ مل کے ایک if statement بناتے ہیں یہ اس if statement کا structure ہے یہ اس کا grammatical structure ہے کہ یہ components ہوں گے تو یہ sentence یہ complete ہوگا legal ہوگا بلکل ویسے ہی کہ اگر میں ایک انگلیش کے فکرے میں verb کو چھوڑ جاؤ تو آپ کہیں گے کہ یہ فکرہ مکمل نہیں مثلا اسی فکرے کو لیں he the program آپ فورا کہیں گے he what the program he wrote the program he destroyed the program یعنی کہ آپ کو فورا وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں ایک verb جو ہے وہ missing ہے اسی طرح اگر یہاں پہ میں کہوں کہ یہ boolean expression میں اس کے جو تین حصے ہیں جس جنرلی دو operands ہوتے ہیں اور ایک operator ہوتا ہے فرض کریں ایک operand یہ missing ہے تو فورا compiler آپ کو کہے گا کہ یہ فکرہ syntactically interact ہے خیر یہ syntax errors آپ پروگرامنگ میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایک دو نہیں بلکہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اور بلکہ آپ کو بعض کات یہ ایک بڑا دکت مرحل لگتا ہے کہ میرے پروگرام میں پتہ نہیں کیا syntax error ہے جس کی وجہ سے یہ compile نہیں ہو رہا اور بعض کات آپ ہاتھ سے بیٹھ کے پھر اس کو character by character check کرتے ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی syntax error پھر اتنا مشکل کیوں ہے کہ compiler نہ صرف مجھے exactly بتایا کہ وہ کیا ہے بلکہ اس کو ٹھیک بھی کر دے تو آپ نے ڈی میں اپنے نوٹ کیا ہوگا کہ کافی ڈی جو آج کل ہیں جس طرح dev c ہے یا j builder یا visual c اس میں اگر آپ اپنے program میں during typing کوئی syntax error کر جائیں تو وہ کہ آپ parser کے بارے میں parsing کے بارے میں جو کتاب میں chapters ہیں جو کہ indicate کی ہو ہیں آپ ki reading list میں آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیجئے ہم انشاءاللہ parsing کے حوالے سے تفصیل جیسے جیسے آئے گی ہم اگلے lectures میں اور اگلے خاص طور lecture میں ضرور discuss کریں آئندہ lecture تک خدا حافظ موسیقی